بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کریں بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے معلومات سب سے پہلے گوگل میں آپ لکھ کر سرچ کریں پشاور جابز یونیورسٹین ٹیکنالوجی کے اندر جابز آئی ہی ہیں تو ہم یہاں پہ جو ہے کہ رائٹ کلک کر کے اوپن کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو پوزیشن ویکنٹ نظر آ رہی ہے تو ایسوسیٹ پروفیسر بی پی ایس کے لیے ٹوینٹی کی جاب ہے ریگولر بیسس پہ جاب ہے مائننگ انجینئر انڈسٹیل انجینئر الیکٹرونکس انجینئر اور میکینکل انجینئر ایج لیمٹ جو ہے وہ 45 یار اور پی ایچ ڈی ریلیویٹ کسی بھی ہائیر ایچ سی سے رگنایز انسٹیٹوٹ یا یونیورسٹی سے ہونا چاہیے 10 یار آپ کا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہونا چاہیے کسی بھی اچھے کالیج انسٹیٹوٹ یا یونیورسٹی کے اندر یا پھر آپ کا 5 یار ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ کا پی ایچ ڈی کے ساتھ جو ہے کہ وہ ریگنایزد ادارے کے ساتھ یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ کولیفیکیشن ایکسپیرینس اور ریسرچ پبلکیشن کی مکمل معلومات فرام کی جائی ہے دوسری post جو ہے وہ ڈیریکٹر ورکس بی پی آس کے tee 19 کی جب ہے یہ بھی ریگولر ہے ڈیریکٹر ورکس کے لیے جو ہے ایو ایٹی پی شاور کے لیے 1st وی ان控یantine ایمیسی سیول میں ہونا چاہیے اور سیوال ήئر آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور اس کے 1st وی انہین ایمیسی سیولج ونانگ ہونے چاہیے اور 17 وی انہین نحین پر اپر پروفیشنل ایکسپیرینس ہونا چاہیے یا پھر آپ کا بی ایسی سیبل ہونے چاہیے اور ٹوٹی ٹو ویئرز آپ کا ایکسپریرینس ہونے چاہیے لیب ٹیکنالوجسٹ کی جوب ہے جو ہے وہ بی پی ایسکیل لیب ٹیکنالوجسٹ کی جوب ہے بی پی ایسکیل سکسٹین کی جوب ہے مائننگ انجینئر ہے اور جو ہے وہ ایج لیمٹ ٹوٹی فائی بھی ہونے پوست میکرک تھری اور ڈیپلومہ آپ کا ریلیمنٹ ایکسپریرینس کے ساتھ سال کا تجربہ ہونا چاہیے یا پھر آپ کا بی ٹیک پاس ہونا چاہیے اور تین سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے سویپر کی جوب ہے بی پی ایس کیل ون کے لیے یہ فیمیل کے لیے جوب ہے ریگولر جو ہے فاطمہ گرز ہوسٹل اپٹ آباد کے لیے جوب ہے اور فورٹی فائیو یئر آپ کی ایج ہونی چاہیے میٹرکولیشن اور سیکنڈ ڈویجن میں پانچ سال کا آپ کا فیلڈ میں ایکسپیرینس ہونا چاہیے یہاں پہ اس جاب کی مکمل معلومات فرام کر دی گئی ہے اس میں لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ دس نو دوہزار اٹھارہ ہے دس ستمبر دوہزار اٹھارہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور یہاں پہ جو آپ کو مکمل معلومات اس جاب کو اپلائی کرنے کا پروسیجر یہاں پہ کلیر کر دیا گیا ہے کہ آپ کو اپنے سارے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ اپنی ڈپوزٹ اوریجنل جو ہے وہ فیز ڈپوزٹ سلیف کے ساتھ جو ہے کہ وہ آپ کو بجوانے اور یہاں پہ جو ہے کہ وہ آپ نے اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ دس نو دوہزار اٹھارہ سے پہلے پہلے یونیورسٹی آپ جو ہے وہ پشاور یو ایٹی ریجسٹر آر آفیس کے اندر جو ہے کہ وہ اپنی اپلیکیشن کو سمیٹ کر دینا ہے اگر آپ کو یہ ہماری پوسٹ اچھی لگی ہو تو ہمیں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے لیے لاتے رہیں ایسی بہت ساری انفورمیشن